میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے یہ نسیم شاہ کے یہ چھوٹے سگے بھائی ہے ٹیپ بول سے سٹارٹ کی ٹیپ بول سے پھر ہارڈ بورڈ پہ آگے تو اب آپ لوگ کے سامنے کی نسیم بھائی کہاں پہ گئل رہا ہے ہم اپنے گھر میں کہلتے تھے بائیوں کے ساتھ خیال تو بالکل نہیں آئی تھا اور کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے علاقے سے کیونکہ ادھر فیسیلٹیز اتنے نہیں ہیں گھر میں بالکل اجازت نہیں تھی اور امی تو اسی لئے سپورٹ کرتی تھی کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھی کہ کرکٹ کیا ہوتا ہے اپنے قوم کیلئے کلتے ہیں تو ابو کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے میں نے ابو سے یہی کہا تھا کہ آپ نے نسیم بھائی کو ایک سال کا دیا تھا اس کو چانس دیا تھا تو مجھے بھی دینا چاہیے تین مہینے میں نے ٹوٹل کرکٹ کرلا اس کے بعد ڈائریک میرا نام آگیا انڈر سکسٹین میں جو نسیم شاہ کو بار بار ٹیک کرتی ہے بار بار کومنٹ کرتی ہے یہ کیا معاملہ ہے کیا واقعی نسیم کی طرف سے اس کے لئے دل میں محبت جا گیا یا پگلیاں تھوڑے سے السلام علیکم ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں آپ کا میزبان فہد حسن ناظرین میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے یہ کسی تعریف کی مہتاج نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو بتاتے چلے کہ ان کا جو سائنس میں اگرامی ہے وہ عبیت شاہ ہے عبیت شاہ کے نام سے آپ جان ہی گئے ہوں گے کہ پاکستانی مشہور و معروف کرکٹر اور آل راؤنڈر بھی ہے بیٹنگ بھی بہت عالی کرتے ہیں بولنگ بھی بہت عالی کرتے ہیں نسیم شاہ کے یہ چھوٹے سگے بھائی ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آکر کرکٹ کا شوک ایسے ان بھائیوں میں پیدا ہوا چلتے ہیں اینی کے جانے پر جانتے ہیں مسومانہ سوالات کے جوابات اسلام علیکم جی میں بالکل ٹیک آپ بتائیں اللہ کا کرم ٹیک ٹیک سب سے پہلے تو مجھے اپنا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتائیے گا کیونکہ آپ کے جو دیکھا جائے آپ جس علاقے سے بلانگ کرتے ہیں وہاں پر زیادہ ان چیزوں کو پسند نہیں کیا جاتا جی بالکل ایسے ہی ہے کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ کرکٹ کیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی کلتے رہتے تھے دیکھتے رہتے تھے جو ہمارے سینئر پلئر ہیں ان کو دیکھتے تھے پہلے سے اور ادھر سے شوق پڑھا ہے نسیم بھائی کو ہم سب کو تو اسی کو دیکھ کے ٹیپ بول سے سٹارٹ کی ٹیپ بول سے پھر ہارڈ بورڈ پہ آگے تو اب آپ لوگ کے سامنے کہ نسیم بھائی کہا پہ کہل رہے کیا ہوتا ہے عبید مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو گلی محلوں میں کرکٹ کھیلنی گلی محلوں کی پارکوں میں کھالی پلوٹس میں جا کے کرکٹ کھیلنی کس طرح سے یہ سلسلہ شروع آپس میں کھیلا کرتے تھے پھر اس کے بعد کیسے خیال آیا کہ ہمیں بھی انٹرنیشنل پرفارم کرنا چاہیے دیکھیں خیال تو بالکل نہیں ہے کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا ہمارے علاقے سے کیونکہ ادھر فیسیلٹیز اتنے نہیں ہیں آپ لوگ بتا ہے اس طرح کا علاقہ ہے کہ ادھر گراؤنڈ وغیرہ نہیں ہے پہاڑ ہوتی ہے اس میں کرکٹ کھیلنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم اپنے گھر میں کھیلتے تھے بائیوں کے ساتھ اس طرح ٹیپ بول سے کھیلتے تھے پہلا میچ دیکھتے تھے میچ کے بعد پھر سوچتے تھے کہ آج ہم بھی کھیلتے ہیں اپنے آپس میں تو اس کو دیکھ کے شوک پڑھا ہے اور پھر جب لوگوں کو پتہ چل گیا اب سوات آگیا ٹرائل کیلئے نسیم بھئی جب آگیا تو ادھر جب اس نے بولنگ کی تو لوگوں کو بہت زیادہ اس نے متاثر کی اور پھر لوگوں نے بھی کہا کہ اگر یہ بچہ زائے ہو گیا تو ہم اس طرح نہیں رہیں گے پھر اببو کے ان لوگوں نے کہا اببو کے طرف سے تو بہت زیادہ سختی تھی جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ گھر میں بالکل اجازت نہیں تھی اور امی تو اسی لئے سپورٹ کرتی تھی کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھی کہ کرکٹ کیا ہوتا ہے امی تو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی لیکن اببو نے بہت زیادہ ڈانٹا ہے اس نے کہا کہ اپنے پڑھائی پہ دھیان دے اور کرکٹ پہ فوکس نہ کرو یہ میرا کونسا اببو کرکٹ رہتا ہے کہ آپ بھی کرکٹ کیلتے ہو لیکن پھر بھی اس نے اپنا اپٹ پکڑا ہوتا اور بہت زیادہ اس نے اپٹ کی تو پھر اببو نہیں مان رہا تھا کچھ دن پھر ان لوگ اس نے سوچا کہ اب چلو اگر اس کا شوق ہے اور کیل سکتا ہے تو ٹھیک ہے ایک سال کا میں آپ کو اجازت دیتا ہوں ایک سال میں آپ نے اگر کچھ کیا تو ٹھیک ہے نہیں کیا تو پھر آپ نے واپس اپنے پڑھائی پہ دھیان دینے پہلے اببو کو بھی اتنا نالج نہیں تھا کہ کرکٹ کیا ہوتا ہے لیکن اببو ان کو میں یہ کہوں گا کہ ہم سے زیادہ ان کو پتہ ہے کرکٹ کے بارے میں جب کرکٹ سے آپ کے جیب میں پیسے آتے ہیں تو والے صاحب کو حسنہ ہو جاتا ہے کہ یار واقعی یہ کچھ اچھا ہی کھیل ہو گیا جس میں آپ کو پیسے بھی مل رہے ہیں مان نہیں دیکھے اب بھی تک اگر میں سچ بتاؤ اببو نے پیسوں کے بارے میں ان سے نہیں پوچھا لیکن بس یہی پوچھتا ہے کہ اپنے قوم کیلئے کہلتا ہے تو اببو کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ جو بندہ اپنے قوم کیلئے اتنا محنت کرتے ہیں اتنے لوگوں کے سامنے کہلتے ہیں کراؤڈ کا دل جیتتا ہے تو اس میں مجھے تو نہیں لگتا کہ پیسے کو دیکھنا چاہیے پیسے تو ہر جگہ سے آتے ہیں پیسے تو آتے جاتے ہیں لیکن جو اصل بات ہے وہ ہے عزت کا تو آج جب نسیم شاہ کے نام صاحب کے والد صاحب کو لوگ ملتے ہیں اترام کرتے ہیں محبت دیتے ہیں تو کیا تاثرات ہوتے ہیں آپ کے والد صاحب دیکھیں یہ ہی ہوتی ہے جب بھی کئی ابو کئی جاتے یا ہم لوگ کئی جاتے کافی لوگ عزت دیتے اور اس طرح ملتے کہ مطلب بہت زیادہ عزت سے ملتے اور کئی لوگوں سے میسج وغیرہ کمنٹس وغیرہ کرتے ہیں تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور دوسرا میں یہی کہوں گا کہ ابو کا ریکشن بھی چینج ہو گیا کیونکہ اس نے ہمیں پھر اجازت دیا کہ آپ لوگ بھی چلو اگر کئل سکتے ہیں اگر نسیم کئل سکتے ہیں تو لازمی بات ہے آپ لوگ بھی ان کے بھائی ہے خون کا رشتہ ہے تو آپ لوگ میں بھی کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہوگا اور جس طرح کہ پھر ہمیں بھی اگر میں سچ بتاؤ تو مجھے خود ایک سالوں نے اجازت دیا کہ آپ بھی ایک سال کا ٹرائے کرلو اور میں نے ابو سے یہی کہا تھا کہ آپ نے نسیم بھائی کو ایک سال کا دیا تھا اس کو چانس دیا تھا تو مجھے بھی دینا چاہیے تو جب مجھے ایک سال کا چانس دیا میں نے ایک سال سے پہلے تین مہینے میں نے ٹوٹل کرکٹ کرلو اس کے بعد ڈائریک میرا نام آگیا انڈر سکسٹین میں کیونکہ پورے پاکستان سے صرف چیٹی میں بننے تھے اور چیٹ ٹیم میں نام آنا ایک بڑی بات ہوتی ہے تو اس میں جب نام آیا تو نسیم بھائی کو بھی یقین نہیں آلا کہ آپ کو تو میں نے دیکھا نہیں ہے اس طرح تو کس طرح آپ کا نام آیا تو پھر گروپ بن گیا اس کے بعد نسیم بھائی سے میں نے توڑے بہت ٹیپس لیے پھر بھی میں نے اپنا اپرٹ پکڑ کے انڈر نینٹین پہ آیا ہوں انڈر نینٹین ابھی کل رہا ہوں انشاءاللہ اور اس کے بعد اگر پرپورمنس کروں گا تو پاکستان میں نام آ جائے گا اچھا عبید مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کے بیگراؤنڈ کی بات کی جائے آپ کے فیملی میمبرز کی بات کی جائے تو آپ صرف دو ہی بھائی ہیں یا پھر آپ کتنے میمبرز ہیں گھر میں نہیں الحمدللہ ہم چھ بھائی ہیں ہم تین کرکٹ کلتے ہیں ایک میں ہوں میں سب سے چھوٹا ہوں پھر میرے بعد ہنین شاہ ہے ہنین کے بعد نسیم بھائی ہے پھر آگے جو تین ہیں وہ دو بزنس کرتے ایک ایم بی بی ایس کرتے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی اللہ پاک سب سے پہلے تو آپ کے والدہ کو جنرل فردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے ان کے انتقال کے وقت بھی آپ کے بھائی نسیم شاہ کسی جگہ پر پرفارم کر رہے تھے جی بالکل سیلیکشن جب ہوا تھا تو اس کے بعد امی آ رہی تھی لاہور نسیم نے گھر لیا تھا لاہور میں اس کے بعد نسیم نے کہا کہ اب میرا گزارہ نہیں ہوتا تو پھر ہم نے یہی سوچا ابو نے سوچا کہ ہم ہی چلے جاتے ادھر تو پھر جب اس نے گھر لیا تو امی آ رہی تھی میں خود حیران ہو گیا کہ کیا ہو گیا کس کو کیا امی پہ تو یقین ہی نہیں آ رہی تھی کیونکہ بالکل ٹیک ٹاک نہ کوئی بیماری کچھ نہیں تھی لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو پھر وہ ہی ہوتا ہے تو ان کو راستے میں نماز پڑھ رہی تھی اور نماز کے ٹائم ان کو اٹی ٹیک ہوئی اور اس کے بعد نسیم آسٹریلیا میں آنی سکا بدکسمتی کی وجہ سے کیونکہ اپنے ملک کیلئے کیل رہا تھا اور ابو نے بھی یہی کہا کہ آپ اپنے قوم کیلئے کیل رہی یہ ایک بڑی بات ہے اور آپ ادھر کیلتے رہے اور بس دعائے کیا کرے امی کے لئے آپ آنی سکتے تقریباً آسٹریلیا سے جب بندہ آتے تو تین دن کا سفر لگتا ہے تو ابو نے پھر کہا آپ پس دعائے کیا کرے اور یہ ہوا تھا کہ ڈیبیو کے ٹائم اس کو اٹی ٹیک ہوا تھا ناظرین ماں باپ ساری زندگی اپنے اولاد کی ترقی کامیابی کے لئے دعائے کرتے رہتے ہیں جب اولاد کامیاب ہو جاتی ہے یہ کیسا منظر ہوتا ہے کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کی کامیابی دیکھنا نصیب نہیں ہوتی اچھا نصیم شاہ اکثر اپنی پریس کانفرنس میں یا جب بھی وہ میڈیا میں آتی ہیں تو اکثر اپنی والدہ کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ والدین ایسی شخصیات ہیں ہماری زندگیوں میں جن کی کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا اچھا ویسے مجھے یہ بتائیے گا بیت کے شادی کا کچھ سوچ ہے جس طرح سے ماشاءاللہ سے لڑکیاں اتنی زیادہ فینز ہیں اور اتنی زیادہ محبت کرتی ہیں ایک نیشنل ہیرو کی وجہ سے تو کرتی ہیں لیکن ایک پرسنیلیٹی ویس وی نصیم سے بہت زیادہ لڑکیاں محبت کرتی ہیں اور خواہش مند ہے شادی کی کیا کہیں گے نصیم نے کسی کو چونے اس نے شادی کے بارے میں نہیں سوچا ابھی اس نے کہا کہ ابھی میں نے کرکٹ کہلنے اور قوم کیلئے بہت سارے میچز کہلنے میں نے اور جیتنے بھی ہے تو اببو سے بات ہوئی تھی ایک دفعہ اببو نے ان کو کہا کہ آپ کی کیا خیال ہے شادی آپ کر سکتے ابھی آپ ریڈیو لیکن اس نے انکار کہیا کہ نہیں ابھی میں نہیں کر سکتا ابھی میں نے کرکٹ کہلنا ہے پھر جب ٹائم آئے گا دو سال تین سال بعد جب بھی ٹائم آئے گا ہم دیکھیں گے سیچویشن کو تو پھر اس کے بات ہم میں فیصلہ کروں گا یا آپ لوگو لیکن اس نے اچھی بات یہ کہ اس نے اببو پہ چوڑا ہے کہ آپ کا مرضی ہے جہاں پہ آپ کو پسند آئے تو میں آپ کی مرضی سے کروں گا اچھا عبید یہ بتائیے گا کہ انڈین ایکٹرس جو نسیم شاہ کو بار بار ٹیک کرتی ہے بار بار کومنٹ کرتی ہے یہ کیا معاملہ ہے کیا واقعی نسیم کی طرف سے اس کے لیے دل میں محبت جاگی ہے یا پگلیاں تھوڑے سے یہ تو سارے ایڈیٹس ویڈیو ہے اگر میں سر سے بتاؤں ان کا کوئی اس میں کوئی جو کہتے ہیں نا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے لیکن میں یہی کہوں گا کہ لوگ ایڈیٹس بناتے ہیں اور یہ سارے فیک نیوز ہیں تو جی تو ناظرین عبید شاہ نسیم شاہ کے چھوٹے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جاتے جاتے کوئی پیغام دینا چاہیں گی یا ننا منازہ کوئی پیغام یہی دوں گا اپنے قوم کے اپنے ٹیم کو سپورٹ کرے اور جتنا بھی آپ لوگ دعائیں کیا کریں گے تو ہماری قوم کو پیدا ہوگا ہماری ٹیم کو پیدا ہوگا اس دعاوں کے وجہ سے اور جس طرح وہ لوگ محنت کرتے رہے پوری ٹیم آپ لوگ کی دل خوش کرتے اور اچھی فرمومنس کرتے جا رہے او ڈی آئی میں بھی ابھی نمبر ون پہ ہو گیا تو جتنا آپ لوگ دعائیں کرتے رہیں گے وہ لوگ بھی آپ کو خوشی دیتے رہیں گے بس یہی میرا میسیج ایک دعائیں یہاں بات ہے ناظرین عبید شاہ جنابی علم ارزاد موجود ہے جو خود بھی کرکٹر ہے ان کے جو سکے بھائی ہیں انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں اگر آپ کو یہ پروگرم پسند ہے تو کومنٹ سیکشن پر لازمی بتائیے گا اسی کے ساتھ اپنے میزمان کو اجازت دیں اللہ حافظ